جب اتنی کم سنکھیاں میں شاید وہاں تک پہنچتے ہیں اس میں بھی جو بات سر کہہ رہا ہے کہ اگر ڈیسرچ کی بات آپ پوچھیں گے تو کہیں گے نوکری پانا شاید ان کے لیے پرات مکتہ بنصفت اس کے کی ایک سمسچہ کو دور کرنے جیسی استید ایسے جو ہمارے حالات ہیں آج کی تاریخ میں ان حالاتوں میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو اور بہتر طریقے سے سلجھانے کی کوشش ہو سکتی کیونکہ آپ لمبے سمجھ سے ان ساری چیزوں سے دوچار ہوتے آئیں آپ کو شاید بہتر ایک راستہ نظر آتا ہوگا آپ کے اس پرشن کا اتھر دینے سے پہلے میں اس جو پہلا پرشن تھا اس پر کومنٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ چاند میں جانے کیا جرورت ہے اگر ہمارے گاؤں میں لوگوں کو پانی پینے کو نہیں ملنا ہے چاند میں جانے کا جو سود ہوا ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے اس کے سپن آف ساب دیکھیں اسے کتنی ٹیکنولوجیز نکلی ہیں اس کا آپ کو بالکل احساس نہیں ہے آپ سب لوگ سپر گلو استعمال کرتے ہو تھوڑا سا لگائیں تو ایک دن سے چپک جاتا ہے انگلی میں لگیا تو انگلی بھی چپک جاتی ہے آپ کو پتا ہے وہ سپر گلو کیسے آیا وہ سپر گلو آیا سپیس ریسنس کے وجہ سے جو سیٹلائٹ ریئنٹری ویکل ہے اس میں جو ٹائلز لگی رہتی ہیں اس کا ٹیمپرچر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورا آپ کا ریئنٹری کے ٹائم پر پورا ویکل جال جائے گا تو اس کو بچانے کے لئے اس میں سپر انسولیشن ٹائلز لگی رہتی ہیں اور وہ ٹائلز چپکی ہوتی ہیں سپر گلو سے ایک میں آپ کو ایک چھوٹا سا وداران دے رہا ہوں تو یہ کہنا غلط ہے کہ آپ اس میں سارا پیسہ کیوں خرج کر رہے ہیں آپ کی بانگی جنتہ تو پانی نہیں ملنا ہے یہ ہمیشہ جو ہے سمانانتر پیرللل دھنگ سے ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے آپ ہائی ٹیکنالوجی کو بھی دیکھیں اور آپ الیجیز کے بھی کیا قدم تعلق کرنی بڑے کچھ اور سوال لے لیتے ہیں سبھر آپ کے پاس نوٹیں گے جانی صاحب اس بات سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلے پچاس برسوں میں ریسرچ کے ڈرائیورز جو تھے وہ ہماری اسٹیٹیجے کو ڈیفنس نیڈز تھی ریسرچ کے ڈرائیورز جو ہمارے چاند پر پہنچنا ریسرچ کا ڈرائیورز ہماری بنیادی سمشہ کو حل کرنا نہیں تھا اب آج اگر یہ بنیادی پڑیورتر ہم نے نہیں کیا تو سائد آنے والے سمی میں ہم اپنی سمشہوں سکتا ہے سوال ہے ریسرچی کہیں اپنے بال مائی کوشن گوز تو عمریل وائس چانسلر دیلی تکنلوجیکل یونیورسٹی سر ایوڈلی تکنلوجیکل یونیورسٹی موسیقی